ڈیول کارڈ نے مجھے ڈیول کمانڈر بنانے سے پہلے صرف اور صرف دو کام بولے تھے اس نے مجھے پہلا کام یہ بولا تھا کہ میں نے لوسیفر کو ڈھونڈنا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا کام اس نے مجھے بولا تھا کہ میں نے ہیل باس کو ختم کرنا ہے لیکن ابھی تک مجھ سے تو ایک بھی کام نہیں ہوا اگر ڈیول کارڈ کو یہ بات پتا چل گئی تو پھر وہ مجھے ختم کر دے گا اور اس لیے ابھی چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے لوسیفر کو ڈھونڈنا ہوگا لیکن ابھی اتنے بڑے لوسیفر کے اندر میں لوسیفر کو ڈھونڈوں گا تو ڈھونڈوں گا کدھر سوچ رہا ہوں کہ ٹیول کارڈ کی ہیلپ لے لوں لیکن اگر ٹیول کارڈ کے پاس خالی ہاتھ گیا تو پھر وہ بھی مجھے ختم کر دے گا اپنی جان بچانے کے لیے اور ڈیول کمیونٹی کی اجت رکھنے کے لیے مجھے لوسیفر کو ڈھونڈنا ہوگا لیکن اب یہ مجھے ملے گا تو ملے گا کدھر لاؤس سینٹوس تو پورا کا پورا میں نے دیکھ لیا ہیل گارڈ کی سیکرٹ جگہ بھی دیکھ لی لیکن پھر بھی مجھے لوسیفر کئی بھی نہیں ملا اور میں نے سنائے کہ لاؤس سینٹوس کے پاس ایک اور سٹی ہے جس کا نام ہے نارتھ ینگٹون ہو سکتا ہے کہ مجھے وہاں پہ لوسیفر مل جائے لیکن اب میں وہاں پہ جاؤں گا کیسے پاورز تو مجھے ڈیول گارڈ نے بہت زیادہ دیکھ رکھی ہے میں جس چیز کو بھی چھوٹا ہوں وہ آگ میں بدل جاتی ہے لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے میرے پاس کوئی بھی پاور نہیں ہے یہ کونسی جگہ ہے میں نے پورا کا پورا لاؤس سینٹوس تو دیکھ لیا لیکن یہ جگہ میں نے نہیں چیک کی مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ مجھے لوسیفر مل جائے گا جلدی سے اس ایک آخری جگہ کو بھی چیک کر لیتا ہوں اگر تو لوسیفر یہاں پہ مل گیا پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ یہاں پہ نہیں ملا تو پھر اس کے بعد مجھے یہاں تو نارتھ ینگٹون جانا ہوگا یہاں پھر ہیل گارڈ کی سیکریٹ جگہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا دیکھنے میں تو یہ پوری کی پوری جگہ بہت زیادہ بھیانک لگ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ لوسیفر ادھر یوگا جلدی سے اندر جا کے چیک کرتا ہوں ایک دفعہ بس کسی طریقے سے یہ لوسیفر میرے ہاتھ لگ جائے اس کے بعد دیول گارڈ خوش ہو جائے گا اور اپنے دیول گارڈ کو خوش کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن ابھی تک تو دور دور تک کوئی بھی چیز مجھے یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہی ہے تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ مجھے یہاں پہ کوئی نشانی مل جائے ایک منٹ یہ کیسی آواز ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے علاوہ یہاں پہ کوئی اور بھی ہے جو کوئی بھی اس جگہ پہ ہے جلدی سے میرے سامنے آ جائے میں نے اپنی پاورز کو بھی نکال دیا ہے ابھی میرے سامنے جو بھی آئے گا جل کے راک ہو جائے گا بیسے بھی یہ والی پاورز مجھے ٹیبل گارڈ نے دیئے یہ پاورز بہت خطناک ہیں لوسیفر کو ڈھونڈنا ہے جو کہ مجھے یہاں پہ تک نہیں رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرور نارز یینگٹون کے اندر ہوگا لیکن یہ کس چیز کی خوشبو آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس جگہ پہ میرے علاوہ کوئی اور بھی آیا تھا تو پھر وہ ہے کہ در میری سونگنے کی شکتی بہت زیادہ تیز ہے اور اتنا تو مجھے پتا چل چکا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی تو آیا تھا لیکن ابھی یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے لگتا ہے کہ لوسیفر ادھر ہی تھا میں اچھے سے سونگ سکتا ہوں اسی جگہ کے اوپر لوسیفر تھا تو پھر وہ ابھی گیا تو گیا کدھر مجھے تو لگتا ہے کہ ادھر ہی ہوگا جلدی سے ساری کے ساری جگہ کو اچھے سے چان مارتا ہوں اور ایک منٹ ایک منٹ مجھے یہاں سے بھی کسی کی خوشبو آ رہی ہے لگتا ہے کہ اس جگہ پہ بھی کوئی کھڑا ہوا تھا تو پھر یہ لوگ گئے تو گئے کدھر مجھے ان کو ڈھونڈنا ہوگا میں تو یہاں پر لوسیفر کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھا بٹ یار گائز یہ کیا چیز ہے دیکھنے میں مجھے کافی زیادہ عجیب سا لگ رہا ہے اور اس کو میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ جو لڑکی لوسیفر کو اٹھا کے لے کی گئی تھی یہ اسی کا کچھ لگتا ہوگا دیکھنے میں تو کافی زیادہ بھیانک لگ رہا ہے اور ساتھ میں بول رہا ہے کہ اس کی سونگنے کی شکتی بہت زیادہ تیز ہے ایک نمبر کا جھوٹا ہے حامیدہ فضول میں اتنی زیادہ لمبی لمبی فیکر ہے اس کی سونگنے کی شکتی مجھ سے زیادہ تیز نہیں ہوگی چاپ پھر ایک کام کرتے ہیں کہ تیرا اور اس کا کمپیٹیشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی سونگنے کی شکتی زیادہ تیز ہے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ کو پتہ لگانا ہوگا کہ یہ ہے کون وہی تو میں بول رہا ہوں چاپ پتہ لگانا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ مجھے نارمل تو نہیں لگ رہا ہے اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کوئی انسان تو نہیں ہے تو پھر یہ ہے کون کہیں یہ ڈیول کمیٹی کا یونٹ تو نہیں ہے ارے ہانیا خامیدہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نیا ڈیول گاڈ ہوگا نیا ڈیول گاڈ کیسے ہو سکتا ہے اس انچنڈ ڈیول گاڈ آلیڈی ایک ہے میرے خیال سے تو یہ ڈیول گاڈ کی آرمی کا یونٹ ہے کیا بولتے ہو ختم کر دوں کیا اس کو ایسے کیسے ختم کر دوں یہ اتنا زیادہ بھیانا کہ بہت مارے گا آپ کو ایسے کیسے مارے گا چاپ میں کوئی عام انسان ہو کیا ہیل بوس ہوں میں میرے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں تو پھر یا حمیدہ آپ اس کو بہت زیادہ مارو ایک دفعہ سنچن اگر میں نے اپنی آنکھوں سے لیزر نکال دینا تو یہ ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا لیکن سوچ رہا ہوں کہ پہلے پتہ کروں کہ یہ یہاں پہ کرنے کیا ہے یہ ہم لوگ بعد میں پتہ لگائیں گے پہلے ہم لوگ کو یہ پتہ لگانا ہوگا کہ اس کو یہ والی جگہ کیسے پتہ چلی یار بات تو تیری ٹھیک ہے چاپ پھر کیا بولتا جاؤں اس کے پاس لیکن ہمیں دے یہ بننا تو ہم لوگ کے پاس آ رہے ہیں سنچن ایک کام کر کے جلدی سے میرے پیچھے پیچھے آ اب بھی ہم لوگ اس کے سامنے نہیں جا سکتے ہیں آر گائز مجھے پتہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ تھوڑی دیر ویٹ کرتا ہوں مجھے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملا لگتا ہے کہ واپس جانے کا ٹائم آ چکا ہے لیکن ڈر بہت زیادہ لگ رہا ہے ڈیول گوڈ کو جا کے کیا جواب دوں گا میں میرے پاس تو صرف اور صرف دو آپشنز رہ گئی ہیں پہلی آپشن میرے پاس یہ ہے کہ میں نارتھ یینگ ٹاؤن جاؤں اور دوسری آپشن میرے پاس یہ ہے کہ میں ہیل باس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں کیونکہ اگر اسی طرح میں خالی ہاتھ ڈیول گوڈ کے پاس گیا تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ مجھے مار دے اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے ان دونوں میں سے کوئی ایک کام تو کرنا ہوگا لوزیفر کا تو ہتا پتا ہے نہیں پتا نہیں وہ کدھر ہوگا لیکن مجھے ہیل گوڈ کی سیکرٹ جگہ کا تو پتا ہے نا جلدی سے ہیل گوڈ کی سیکرٹ جگہ پہ جا کے وہاں پہ ہیل باس کو ختم کرتا ہوں لیکن ڈر بھی لگ رہا ہے اگر ہیل گوڈ وہاں پہ مل گیا تو پھر کیا کروں گا ہیل گوڈ کے پاس تو بہت زیادہ پاورز ہے لیکن دیکھ لوں گا سب کو دیکھ لوں گا آج یہاں تو میں بچوں گا یہاں تو ہیل باس بچے گا جلدی سے ہیل گوڈ کی سیکرٹ جگہ پہ جا کے ساری کی ساری جگہ کو بھی ختم کر دوں گا اور اگر ہیل باس ملا تو اس کو بھی جلا کے راک کر دوں گا ڈیویل گوڈ نے تو مجھے یہی جگہ بتائی تھی اس کا مطلب یہ کہ ہیل باس ادھر ہی رہتا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ گاڑی لے کے جاتا ہوں کب تک پیدل چلوں گا جل بھائی گاڑی سے نیچے اتر ارے میں تجھے بول رہا ہوں کہ گاڑی سے نیچے اتر یہ کیا کر رہا ہے لگتا ہے کہ اس کو ابھی تک پتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور یہ والی گاڑی کیسی رہے گی یہ گاڑی میرے خیال سے اچھی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے اس والی گاڑی کو اٹھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ اس والی گاڑی کو جلا کے راک کر دوں ابھی بس یہ بندہ گاڑی سے باہر نکلے گا اور ایک منٹ ایسے کیسے بھاگ رہے تو مجھ سے جل کے راک ہو جا یہ تو ختم ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سب کو جلا کے راک کروں گا پھر چاہے وہ بچا ہو یا پھر بڑھا ہو ابھی جلدی سے مجھے اس کو بھی ختم کرنا ہوگا رک جائے در مجھے تیری گاڑی چاہیے لیکن ساتھ میں تجھے بھی جلاوں گا اور سوچ رہا ہوں کہ اس والی گاڑی کو فوڑی دوں پاور تو مجھے ڈیول گاڑ نے بہت زیادہ دے کے رکھی ہے اور اس لیے میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں پورے کے پورے لاؤس سینٹوز کو ہی جلا دوں لیکن اس سے پہلے کیوں نہ میں اس والی گاڑی کو فوڑ دوں ایک سیکنڈ کے اندر اندر میں سارے گساری چیزوں کو ختم کر سکتا ہو لیکن ابھی یہ کیا آگ بجانے کیلئے آیا ہے کہ یہاں پہ اس کو لگاتا کہ ٹکر مار کے مجھے نیچے فینگ دے گا لیکن نہیں ابھی تک یہ لوگ مجھے صحیح سے جانتے نہیں ہیں لاؤس سینٹوز کے اندر ایک نیا راکشیس آ چکا ہے جو بھی مجھ سے مستی کرے گا اسی سمیں میں اس کو ختم کر دوں گا یہ گاڑی والا بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا نا مجھ سے یہ لے جلدی سے جل کے راک ہو جا تو بھی مگر میری گاڑی کدھر گئی مجھے اپنی گاڑی بھی چاہیے جلدی سے اپنی گاڑی اٹھا کے باقی کی پاورز ہیل گاڑ کو دکھاؤں گا جا کے جس جس بندے کو جلایا تھا وہ ابھی تک ادھر ہی جل رہا ہے لیکن میرا کام ہیل باس کو ختم کرنا ہے ہیل گاڑ کی سیکرٹ جگہ پہ جا کے دیکھتا ہوں اگر تو ہیل باس مل گیا پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہیل گاڑ ملا تو اس کو بھی جلا کے راک کر دوں گا کیونکہ مجھے ڈیول گاڑ نے بہت زیادہ پاورز دی ہیں اور ساتھ میں اس نے مجھے یہ بھی بولا تھا کہ میں ہیل باس کو بھی ختم کر سکتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہیل باس کا آخری دن ہے لیکن ان کی جگہ ہے کدھر مجھے تو ڈیول گاڑ نے اسی جگہ کا بتایا تھا ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا نیچے جا کے چیک کرتا ہوں کیونکہ آج چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کھالی ہاتھ ڈیول گاڑ کے پاس واپس نہیں جاؤں گا یا تو مجھے لوسیفر کو ڈھونڈنا ہوگا یا پھر مجھے ہیل باس کو ختم کرنا ہوگا ابھی لوسیفر تو مجھے مل نہیں رہا اس لیے ہیل باس کو ہی مار دوں گا بلکہ نہیں ایسے نہیں ہیل باس کو ماروں گا نہیں ہیل باس کو جلا کے راک کر دوں گا اور ساتھ میں ان لوگ کی پوری کی پوری سیکریٹ بیس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلا دوں گا اس کے بعد ہیل کمیونٹی کے یونٹس کو پتا چلے گا کہ ڈیول کمیونٹی کے ساتھ پنگا لے کے ان لوگوں نے کتنی بڑی گلتی کی ہے لیکن اب یہ جگہ گئی تو گئی کدھر مجھے تو یہی جگہ بتائی گئی تھی لیکن لگتا ہے کہ میں گلت آ گیا ہوں اب کیا کروں گا واپس جانے کا راستہ بھی نہیں ہے میرے پاس اور ایک منٹ مل گئی لگتا ہے کہ مجھے جگہ مل گئی ہے ابھی جلدی سے اپنی گاڑی کو یہاں سے نیچے لے کے جاتا ہوں اس کے بعد پوری کی پوری جگہ کو جلا کے راک کر دوں گا میں لیکن کیا کروں بوک بھی تو بہت زیادہ لگ رہی ہے مجھے میرا شکار تو یہاں پہ مل گیا ہے اور یہ کیا چیز ہے ارے اس نے تو مجھے ڈرائی دیا مجھے لگا تھا کہ ہیل گاڑ یا پھر ہیل بوس یہاں پر آ گیا ہے سوچ رہا ہوں کہ پہلے ان کو کھا کے پیٹ بھر لوں یا پھر اندر جاؤں اگر ان کو کھا لیا تو پھر اس کے بعد نیند آ جائے گی جلدی سے اندر جاتا ہوں مگر ایک منٹ ڈر بھی تو اتنا لگ رہا ہے مجھے ڈیول گاڑ نے بولا تو تھا کہ میرے پاس ہیل بوس سے زیادہ پاورز ہیں چلو جا کے چیک کر ہی لیتا ہوں آج مجھے پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ خطن آ کے اور یہ کون ہے اتنے زیادہ بندے کھڑے ہیں یہاں پہ ہاں بھائی کون ہے تو ہم لوگ ہیل گاڑ کے کمپینین ہیں لیکن تو یہاں پہ آیا تو آیا کیسے ابھی تم مجھ سے سوال کرے گا کہ میں یہاں پہ آیا کیسے ان سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا میں یہ بھی جل کے راک ہو گیا یہ بھی جل کے راک ہو گیا ابھی ان سب کو بھی ختم کروں گا لیکن صرف ان کو نہیں میں نے پوری کی پوری جگہ کو ختم کرنا ہے جگہ تو ان لوگوں نے بہت ہی بڑی بنا کے رکھی ہے لیکن ابھی یہ پوری کی پوری جگہ جل جائے گی میرا کام تو ہو گیا ابھی مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا لیکن سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آگ میں میں بھی جل لوں کیونکہ آگ میں جلنے سے مجھے پاورز ملتی ہیں اور ابھی بس میرا یہاں سے واپس جانے کا ٹائم آ چکا ہے پوری کی پوری جگہ جل کے راک ہو گئی اور مجھے ابھی یہاں سے نکلنا ہے اس سے پہلے کہ کوئی اور آ جائے میں یہاں سے نکلتا ہوں لیکن یہاں پہ کوئی آیا کیوں نہیں مجھے لگا تھا کہ مجھے یہاں پہ اندر ہیل باس ملے گا لیکن نہیں وہ تو تھا ہی نہیں ادھر تو پھر اب میں کیا کروں گا کھالی ہاتھ تو ڈیول گوڈ کے پاس نہیں جا سکتا لیکن میں نے ایک کام بہت بڑیا کیا ہے اور وہ کام یہ کہ میں نے ہیل گوڈ کی سیکرٹ جگہ کو جلا دیا ابھی بس مجھے جلدی سے ڈیول گوڈ کو جا کے یہ خبر دینی ہوگی اپنے سارے کے سارے دوستوں کو یہ والی گاڑی دکھائیے اور سب کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی لیکن ایک منٹ ابھی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں لگتا ہے کہ ہیل گوڈ یہاں پہ آ گیا ہے اور اپنی سیکرٹ بیس کو بھی اس نے نرکی بنا کے رکھ دیا ہے جلدی سے اندر جا کے پتا کرتا ہوں کہ یہ ہامیٹی آخر ہے تو ہے کدھر ایک تو مجھے ان لوگ کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے سوچ رہا کہ واپس چلا جاؤں کیونکہ ہامیٹی تو بھی بن گیا ہے ہیل باس اور ہیل گوڈ تو ویسے ہی آگ میں جلتا رہتا ہے مجھے تو یہ لوگ بلکل بھی سمجھ میں نہیں آتے اور یہ دیکھو ابھی ان لوگوں نے لاؤس سینٹوس کو نرک بنا کے رکھ دیا ہے ابھی کیا کروں سوچ رہا کہ واپس گھر ہی جلتا ہوں کیونکہ یہ جگہ تو میرے خیال سے میرے لیے بلکل ٹھیک نہیں ہے یہ سب لوگ پاگل ہیں مجھے تو اپنی گاڑی مل گئی ہے چپ چاپ یہ والی گاڑی لے کے نکلتا ہوں یہاں سے لیکن ایسے ہامیٹی بھی تو ناراض ہوگا نا ایک کام کرتا ہوں کہ جا کے اسے مل لیتا ہوں ایک دفعہ بس ملوں گا اس کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا ایک منٹ یہ کیا چیز ہے یہاں پہ یہ کس کا شیڈو زمین پہ دکھائی دے رہا ہے لگتا ہے کہ اس جگہ پہ بھوت آنا بھی شروع ہو گئے یہ ہے کیا چیز مجھے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیرا صرف زمین پہ شیڈو دکھائی دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھوت ہے ابے کون ہے تو میں بھی کچھ زیادہ ہی پاگل ہوں بھوت سے پوچھ رہا ہوں کہ کون ہے یہاں پہ ابے کون ہے تو مجھے تو جواب نہیں مل رہا ہے جلدی سے ہامیٹی کے پاس جلتا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بتا دے لیکن بھاگو یہاں سے جلدی سے بھاگو اندر کی طرف تو بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا جلدی سے گاڑی پکڑ کے نکلتا ہوں اور یہ شیڈو کس چیز کا ہے ابے کون سا بھوت ہے تو تُو نے آگ لگائی ہے کیا اندر سٹریور میں کوئی بھوت نہیں بلکہ سربیان ڈانسنگ لیڈی ہوں ہاں سربیان ڈانسنگ لیڈی ہے تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیری ایک منٹ رکو میں ابھی تمہیں دکھائی دوں گی ارے یہ کیا کتنی زیادہ بھیانہ کہ یہ ایک دم سے میرے سامنے آگئی اور یہ ڈانس کیوں کر رہی ہے تمہیں لگ رہا ہوگا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے مجھے لگ نہیں رہا مجھے پکا پتا ہے کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے تب ہی تو تم یہاں پہ کھڑی ہو لیکن ٹریور میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور میں تو ویسی بھی ہیل کمیونٹی کے اندر آنا چاہتی ہوں ابھی ایک نمبر کی پاگلو تم یہ کیا ڈانس کیوں کر رہی ہو یہاں پہ میرا نام سربیان ڈانسنگ لیڈی ہے ٹریور اور میں ہر وقت صرف اور صرف ڈانس ہی کر سکتی ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے پتہ نہیں میں کن پاگلوں میں فز گیا ہوں ایک کام کرتا ہوں کہ نکلتا ہوں یہاں سے لیکن ٹریور ہم لوگ کو اس والی آگ کو بجانا ہوگا آگ کو تو بجانا ہوگا لیکن آگ کو بجائیں گے کس طرح اندر تو بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے تمہارے پاس پاورز ہے نا اپنی پاورز کو یوز کر کے آگ کو بجا دو ٹریور میرے پاس ایک پلان ہے تمہیں فائر بریگیٹ کا ٹرک لے کر آنا ہوگا رے اب یہ فائر بریگیٹ کا ٹرک میں کیسے لے کر آنگا اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے پوری کی پوری جگہ جل جائے گی میں تمہیں اپنی پاورز دوں گی ٹریور تم میری پاورز کو یوز کر کے جلدے سے فائر بریگیٹ کا ٹرک لے کر آو فائر بریگیٹ کا ٹرک اور تم مجھے اپنی پاورز دوں گی لیکن ایسا کیوں کرو گی تم کیونکہ مجھے دکرس اور اپنا بیٹا واپس چاہیے پتہ نہیں ہیل گوڈ نے کیا سوچ کے تمہیں مارنے کا آرڈر نہیں دیا اگر میں ہیل گوڈ ہوتا نا تو ایک سیکنڈ میں ختم کر دیتا تمہیں کیونکہ ویسے بھی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے لیکن ٹریور ابھی میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں میں تمہیں اپنی پاورز دے رہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی سے دو کون سی پاورز دو گی مجھے میں تمہیں اپنی ایسی پاورز دوں گی جس سے تم ٹرانسپیرنٹ ہو جاؤ گے اور پھر تمہاری چلنے کی سپیڈ بہت تیز ہو جائے گی چلنے کی سپیڈ تیز ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی سے دے دو مجھے پاورز ارے یہ کیا کر دیا تم نے میں نے تمہیں اپنی پاورز دے دی ہیں ٹریور جلدی سے فائر بریگیڈ کا ٹرک لے کرو ہم لوگ کو یہ والی آگ بجانی ہوگی اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن تم ہیل گوڈ کی مدد کیوں کر رہی ہو میں نے تمہیں بتایا ہے ٹریور مجھے میرا ہزبنڈ ڈکرس اور اپنا بیٹا آورلوڈ واپس چاہیے لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اور پتہ نہیں کونسی پاورز دی ہیں اس نے مجھے اب بے ایک منٹ یہ کیا چیز ہے یہ کس طرح کی پاورز ہیں سربیان ڈانسنگ لیڈی کے پاس ایک تو میں کسی کو دکھائی نہیں دے رہا اوپر سے میری سپیڈ تو کچھ زیادہ تیز ہو گئی ہے لیکن اب اگر میں اتنی سپیڈ سے جاؤں گا پھر تو مجھے لگتا ہے کہ میں مارا جاؤں گا لیکن ابھی کیا کروں چلنا تو پڑے گا مجھے اور میری سپیڈ تو واقعے میں کچھ زیادہ تیزے ایک کام کرتا ہوں کہ پیرا شوٹ نکالتا ہوں پتہ نہیں سربیان ڈانسنگ لیڈی اپنی انوالی پاورز کو کس طرح یوز کرتی ہے میرے بس کی بات نہیں ہے اور ویسے بھی میرا ان لوگ سے زیادہ کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے چپ چپ فائر بریگیٹ کا ٹرک اٹھا کے نکلتا ہوں یہاں سے لیکن ابھی یہ فائر بریگیٹ کا ٹرک مجھے ملے گا کدھر ایک کام کرتا ہوں کہ لاؤس سینٹوس جا کے چیک کرتا ہوں کہیں نہ کہیں پہ تو فائر بریگیٹ کا ٹرک مجھے ملی جائے گا اور یہ کیسی پاورز ہیں سربیان ڈانسنگ لیڈی کے پاس مجھے لگا تھا کہ اس کے پاس پاورز نہیں ہیں لیکن ابھی مجھے پتا چل گیا کہ پاورز اس کے پاس بہت زیادہ ہیں بہت سٹرونگ ہیں یہ بھی ایک تو یہ کسی کو نظر نہیں آتی اور دوسرا اس کی چلنے کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے اگر یہ پاور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے پھر تو میں پورے کے پورے لاؤس سینٹوس کو ڈسٹرائے کر دوں گا لیکن وہ کیا ہے نہ کہ یہ پاورز سربیان ڈانسنگ لیڈی کی ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے یہ پاور زیادہ دیر نہیں دے گی تو اس لیے ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے فائر بریگیٹ کا ٹرک اٹھا کے یہاں سے نکلتا ہوں ایک سیکنڈ کی اندر اندر لاؤس سینٹوس کے ایک کونے سے نکل کے دوسرے کونے پہ پہنچ گیا اگر دیکھا جائے تو میری سپیڈ تو ایرو پلین سے بھی زیادہ تیز ہو گئی ہے ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ ایرو پلین سے ریس لگاتا ہوں لیکن نئی نئی ٹریور ابھی مستی کا ٹائم نہیں ہے ابھی مجھے ہیل گوڈ کی جگہ کو بچانا ہے اور ایک منٹ چوٹ لگ گئی کیا بلکہ نئی چوٹ ووڈ تو لگی نہیں یہ کیا کر دیا گاڑی والے نے ایک کام کرتا ہوں کہ اس کے بھی دانت وان توڑ دیتا ہوں لیکن نہیں ابھی یہ کچھ بھی نہیں کروں گا میں صرف اور سے فائر بریگیٹ کا ٹرک چاہیے اس کے بعد نکل جاؤں گا سربیان ڈانسنگ لیڈی کی پاورز تو بہت زیادہ خطنہ گئے لیکن مجھے ابھی یہاں سے باہر نکلنا ہے اور ایک سیکنڈ کے اندر اندر روڈ بھی کروس کر لی میں نے لیکن ابھی یہ فائر بریگیٹ کا ٹرک ملے گا تو ملے گا کدھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہاں جاؤں کہاں جاؤں ہاں فائر بریگیٹ کا آفیس میں نے دیکھا ہوا ہے لیکن ابھی پتہ نہیں وہاں پہ فائر بریگیٹ کا ٹرک ہوگا بھی یہاں پھر نہیں ایک کام کرتا ہوں کہ ڈیم کے پاس چلتا ہوں ویسے بھی ڈیم کے پاس کافی زیادہ ٹرک ہوتے ہیں اور یہ کیا ہو گیا لگتا ہے کہ چوٹ کچھ زیادہ ہی لگ گئی ہے اس کی پاورز بہت خطناک ہیں اور مجھے ابھی تک صحیح سے اس کی پاورز کو یوز بھی نہیں کرنے آتا پتہ نہیں سربین ڈانسنگ لیڈی اتنی سپیڈ میں کیسے چل لیتی ہے میں تو لگتا ہے کہ ادھری مڑ جاؤں گا پیچھے سے گاڑیاں آ رہی ہیں مجھے چلتی سے اٹھنا ہے چلو 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 فائر بریگیٹ کا ٹرک چاہیے مجھے بس کسی طریقے سے اس کے بعد میں ہیل گوڈ اور ہامی ٹی کی سیکرٹ جگہ کو بچا لوں گا مجھے پتہ ہے کہ ہامی ٹی بہت زیادہ خوش ہوگا اور ویسے بھی میں نے اس کی ایک گاڑی کو سیل کر دیا ہے کافی زیادہ غصہ ہونے والا ہے میرے اوپر وہ لیکن اگر میں نے اس کی سیکرٹ جگہ کو بچا لیا تو پھر اس کے بعد وہ مجھے کچھ نہیں بولے گا لیکن ابھی سیکرٹ جگہ کو بچانے کے لئے بھی تو فائر بریگیٹ چاہیے اور اس لیے مجھے تھوڑا سا خطرناک کام کرنا پڑے گا مجھے پتہ ہے کہ یہ کام بہت خطرناک ہے لیکن ابھی فائر بریگیٹ کو بلانے کا یہی طریقہ ہے میرے پاس جلدی سے سارے کی ساری مشینز کو بلاسٹ کرتا ہوں اس کے بعد فائر بریگیٹ بھاگتا وہاں آ جائے گا یہاں پہ اور ویسے بھی مجھے تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تو اس لیے مجھے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے ہاتھ میں یہ گن ہے یہ والی گن ہر کوئی دیکھ سکتا ہے فائر بریگیٹ کی گاڑی ابھی تک آہ کیوں نہیں رہی ہے چلو آ جاؤ لاؤس سینٹوز کو بچانا نہیں ہے کیا تم لوگوں نے میرے خیال سے یہ لوگ کچھ زیادہ سلو ہیں ابھی پتہ نہیں یہ فائر بریگیٹ کا ٹرک کب آئے گا اتنے میں تو ہامیٹی کا پورا کا پورا سیکرٹ بیسی جل کے راک ہو جائے گا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کیا کروں اتنی زیادہ آگ تو لگا دی ہے میں نے ارے مل گیا مل گیا اسی کا تو انتظار تھا مجھے ابھی بس جلدی سے یہ فائر بریگیٹ کا ٹرک اٹھا کے نکلتا ہوں اور پیچھے ایک اور ٹرک بھی آ گیا لیکن میرے خیال سے میرا کام ایک ٹرک سے ہو جائے گا اور اس لیے ابھی جلدی سے اس والے فائر بریگیٹ کے ٹرک کو لے کے جاتا ہوں ہامیٹی کے سیکرٹ بیس اس کی سپیٹ تو کچھ زیادہ ہی تیز ہے اور پاورز بھی بھوتے ہیں اس کے پاس ایک ٹکر گاڑی کو ماری اور گاڑی فٹ گئی لیکن ابھی مجھے کسی چیز کی دکت نہیں ہے صرف اور صرف میں نے جلدی سے اس والے فائر بریگیٹ کے ٹرک کو ہامیٹی کے سیکرٹ بیس پہ پہنچانا ہے ابے ہٹو نا سب لوگ ہٹ جاؤ سامنے سے اتنا ضروری کام کرنے جا رہا ہوں اور ان لوگ کو اپنی جلدی پڑی ہے لگتا ہے کہ مر گئے یہ لوگ کافی زیادہ نقصان کر دیا ہے میں نے لیکن خیر ہے ہامیٹی کے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں ویسے بھی وہ بھی ہیل بوس بن گیا ہے اور مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہامیٹی مجھے ہیل کمپینین یا پھر ہیل کمانڈر بنا دے گا اگر تو میں ہیل کمانڈر بن گیا تو پھر میرے پاس بھی پاورز آ جائیں گی لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ ان والی پاورز کا میں کیا ہی کروں گا پہلے ہی ہامیٹی بیچارہ اتنی مضیبت میں فض گیا ہے پاورز کو لے کے مجھے تو بھائی پاورز نہیں چاہیے لیکن اگر مل بھی جائیں تو لینے میں کوئی دکت نہیں ہے دیکھتے ہیں ابھی مجھے پاور ملتی ہے یہاں پھر نہیں فیلال تو مجھے یہاں سے نکلنا ہے اور اس والے فائر بریگیٹ کے ٹرک کو لے کے جانے کا ایک شارٹ کٹ ہے میرے پاس اور وہ ہے یہ والا شارٹ کٹ اب ہے یہ کیا ہو گیا لگتا ہے کہ شارٹ کٹ میرا کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں پاورز تو مجھے سربین ڈانسنگ لیڈی نے ویسی بہت زیادہ دیکھ کے رکھی ہیں لیکن اگر یہ ٹرک کو بھی تیز چلانے والی پاورز مل جاتی تو ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتا میں لگتا ہے کہ میں کافی زیادہ قریب آ چکا ہوں ابھی ایک اور ٹربو نکالوں گا اور پھر سیدھا پہنچوں گا ہمیں ٹیکی سیکرٹ جگہ پہ لگتا ہے کہ یہ جگہ ٹربو نکالنے کے لئے بلکل ٹھیک ہے ارے ایک منٹ یہ ٹفائی بریگیٹ کے ٹرک کو کیا ہو گیا لگتا ہے کہ میں نے کچھ زیادہ ہی غلط جگہ پہ ٹربو نکال دیا اب یہ نیچے کب آئے گا اور مجھے تو لگتا ہے کہ جب یہ نیچے گرے گا تو پھر میں نہیں بچوں گا لیکن میں بچ گیا گاڑی چلانا اور ٹرک چلانا تو مجھے بھی بہت بڑی طریقے سے آتا ہے لیکن ابھی میں اس کو سیدھا کیسے کروں گا بے سیدھے ہو جاؤ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کیا کروں میں اس کو ہو گیا ہو گیا لگتا ہے کہ سیدھا ہو گیا ابھی مجھے یہاں سے تھوڑا سا اوپر جانا ہے اور پھر دوسری سائٹ پہ جمپ لگا کے سیدھا پہنچ جاؤں گا ہامیٹی کی سیکرٹ بیس کے اندر چلو چلو جلدی کرو ٹائم نہیں ہے میرے پاس اور لگتا ہے کہ پہنچ گیا میں نیچے کی طرف آگ لگی ہوئی ہے لیکن یہ میں کدھر جا رہا ہوں ارے نہیں 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 یہ کیا کر دیا اتنا زیادہ ٹربو نکالنے کی کیا ضرورت تھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بند ہو جائے گا پانی کے اندر لیکن نکل گیا لگتا ہے کہ میں باہر نکل گیا قسمت اچھی تھی میری لیکن جمپ میری بلکل بھی اچھی نہیں تھی کافی زیادہ سپیڈ سے آگے نکل گیا تھا وہ کدھر گئی جگہ ان لوگ کی میرے خیال سے ہاں یہ ہے ان لوگ کی جگہ ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑی سی سپیڈ پکڑتا ہوں اور سربین ڈانسنگ لیڈی نہ کہیں مر جائے میرے ہاتھ سے یہ دیکھو سربین ڈانسنگ لیڈی فائر بریگیٹ کا ٹرک لے کر آ گیا ہوں لیکن ٹریور ہم لوگ کو فائر بریگیٹ کے ٹرک کو اندر لے کے جانا ہوگا لیکن ابھی اتنا بڑا ٹرک اندر جائے گا کیسے ٹریور تم جلدی سے ٹرک سے باہر نکلو باقی کام میں کر لوں گی اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن پانی تو میرے خیال سے جا رہا ہے اندر ٹریور ہم لوگ کو ٹرک کو اندر لے کے جانا ہے ارے نہیں نہیں ٹرک کو لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے یہ دیکھو پورا کا پورا پانی جا رہا ہے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کا کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹریور جلدی سے پانی کو تیز کرو سربین ڈانسنگ لیڈی یہ فائر بریگیٹ کا ٹرک ہے میرے گھر والے پانی کا نل نہیں ہے جو میں اس کا پریشر کم زیادہ کر سکتا ہوں ٹریور میرے خیال سے ساری کی ساری آگ بجھ چکی ہے ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرو کہ تم اندر جا کے چیک کرو لیکن میری ساری کی ساری پاورز تمہارے پاس ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے تم لے لو اپنی پاورز لیکن تمہاری پاورز بہت زیادہ اوپی تھی ٹھیک ہے ٹریور تم وہیں پہ رکھو میں جلدی سے اندر جا کے چیک کرتی ہوں اور لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے سربین ڈانسنگ لیڈی اگر تو ہیل گوڈ نے آرڈر نہ دی ہوتا تو میں ابھی اسی وقت تجھے ختم کر دیتا مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ کو لگ رہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا لیکن شاید تم لوگ بھول گئے ہو کہ میں نے تم لوگ کی جان بچائی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ پانی تم نے اندر فینکا تھا ہاں وہ پورا کا پورا پانی میں نے اندر فینکا تھا اور میں نے تم لوگ کے پورے کے پورے سیکرٹ بیس کو بچا لیا لیکن مجھے پتہ ہے کہ میری بات پہ کوئی بھی وشواس نہیں کرے گا اس لیے مجھے جلدی سے واپس جانا ہوگا کیا ہوا سربین ڈانسنگ لیڈی سارے کی ساری آگ بج گئی کیا ہاں ٹریور ساری کی ساری آگ تو بج گئی لیکن ان لوگ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے ارے نہیں نہیں تم نے کیسے کیا ہے تم نے تو میری ہیلپ کیا ہے لیکن مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ میری بات پہ کوئی بھی وشواس نہیں کرے گا میں ایک کام کرتی ہوں کہ واپس چلی جاتی ہوں لیکن ٹریور جیسے ہی دککرس یہاں پہ آئے مجھے بتا دینا میرا کام تو صرف اور صرف دککرس اور اپنے بیٹے آورلورڈ کے ساتھ ہے میرے پاس آپ کے لیے ایک خبر ہے کمانڈر تمہاری خبر کو میں بعد میں سنوں گا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ لوسیفر ملا کیا نہیں ڈیول گارڈ لوسیفر کو ڈھونڈنے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن کئی پہ بھی نہیں ملا کمانڈر میں نے تمہیں دو کام بولے تھے پہلا کام میرا یہ تھا کہ تم نے ہیل بوس یعنی کی ہامیٹی کو ختم کرنا ہے اور دوسرا کام میں نے تمہیں بولا تھا کہ تم مجھے لوسیفر ڈھونڈ کے لاکے دوگے ڈیول گارڈ پوری کی پوری جگہ دیکھ لی لیکن نہیں ملا مجھے لوسیفر اور ویسے بھی میں کھالی ہاتھ واپس نہیں آیا میں نے ہامیٹی کی سیکرٹ بیس کو ختم کر دیا ہے کمانڈر اگر یہ بات ہے تو پھر میرے ساتھ چلو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم نے سیکرٹ بیس کو ختم کیا ہے یا پھر نہیں ٹھیک ہے ڈیول گارڈ آپ میرے ساتھ چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا کمانڈر تم نے تو بولا تھا کہ تم نے پوری کی پوری جگہ کو جلا کے راک کر دیا لیکن یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہاں پہ تو سب کچھ ٹھیک ہے ڈیول گارڈ میں نے جلا دیا تھا آپ نے مجھے پاورز دی تھی ان والی پاورز کو یوز کر کے میں نے پوری کی پوری جگہ کو جلا لیا تھا لیکن ابھی یہ بیچ میں یہ کیا چیز ہے اس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ڈیول گارڈ اس کا نام ہے سربین ڈانسنگ لیڈی اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے تمہاری لگائیوی آگ کو بجھا دیا ہے لیکن ڈیول گارڈ میں نے تو اپنا کام کر دیا تھا نئی کمانڈر نئی تم نے اپنا کام نہیں کیا تمہیں میں نے کام دیا تھا لوسیفر کو ڈھونڈ کے لے کر آنے کا وہ تم سے ہوا نہیں اس کے بعد میں نے تمہیں بڑھا تھا لیکن ڈیول گارڈ میں نے پوری کی پوری جگہ کو خود جلایا تھا ڈیول گارڈ اس سب میں ہم لوگ کے کمانڈر کی کوئی بھی گلتی نہیں ہم لوگ کے کمانڈر نے بہت بڑیا کام کیا تھا لیکن یہ بیچ میں سربین ڈانسنگ لیڈی آگئی تھی مجھے پرمیشن دو میں ابھی اسی وقت جا کے سربین ڈانسنگ لیڈی کو ختم کر دیتی ہوں نہیں ڈیول گارڈ یہ کام تم نہیں بلکہ یہ کام ہم لوگ کا کمانڈر کرے گا جاؤ کمانڈر جا کے سربین ڈانسنگ لیڈی کو ختم کر دو ٹریور آج تم مجھ سے بچو گے نہیں آمی ٹی میں نے بہت بڑیا کام کیا تم پلیز میری بات سنو تمہاری بات میں بات میں سنوں گا پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں نرکی گاڑیوں کو سیل کیا ہے کیا ہاں وہ ایک گاڑی کو سیل کیا بہت اچھے پیسے مل رہے تھے لیکن ٹریور یہ والی گاڑیاں فور سیل نہیں ہیں تمہیں پتا نہیں ہے کیا پتا تھا مجھے اچھا ٹھیک ہے نا اس کو بھوجو لیکن تمہیں شاید پتا نہیں ہے کہ میں نے بہت بڑیا کام کی ہے تمہارا کام میں بعد میں دیکھتا ہوں ٹریور لیکن یہ سربین ڈانسنگ لیڈی اور یہ فائر بریگیٹ کا ٹرک یہاں پہ کیا کر رہا ہے ہاں میٹی دیکھو اگر آج سربین ڈانسنگ لیڈی میرے ساتھ نہیں ہوتی نا تو تمہاری پوری کی پوری سیکرٹ بیس تو جل گئی تھی کیا بات کر رہے ہو سیکرٹ بیس ایسے کیسے جل سکتی ہے پتا نہیں جب میں یہاں پہ آیا تھا تو سربین ڈانسنگ لیڈی کو میں نے دیکھا تھا وہ ڈانس کر رہی تھی اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پہ کیا کر رہی تو اس نے بولا کہ یہ صرف اور صرف ڈانس کر سکتی ہے اور پوری کی پوری جگہ جل چکی ہے کیا بول لے ہو ٹریور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ارے سربین ڈانسنگ لیڈی ڈانس کر رہی تھی اس بیچاری نے آگ نہیں لگائی بلکہ اس نے تو مجھے اپنی پاورز دی تھی اور ان والی پاورز کو یوز کر کے میں یہاں پہ فائب بریگیٹ کا ٹرک لے کر آیا اور پھر تمہاری سیکرٹ بیس کی آگ بجا دی میں نے اچھا سربین ڈانسنگ لیڈی نے تمہیں پاورز دی تھی ہاں ہامیٹی مجھے پاورز دی تھی اگر آج سربین ڈانسنگ لیڈی نہیں ہوتی تو تمہاری سیکرٹ جگہ بھی نہیں ہوتی ٹریور لاؤس سینٹو اس کے اندر ہم لوگ کے پاس رہنے کے لیے یہی جگہ ہے ہامیٹی میں دکرز سے مل سکتی ہوں کیا ایک منٹ یہ سربین ڈانسنگ لیڈی دیکھو میری بات سنو دکرز تم سے ملنا نہیں چاہتا ہے لیکن ہامیٹی میرا بیٹا ٹھیک ہے کیا تمہارے بیٹے کا پتہ نہیں میں نورتھ یانگٹون گیا نہیں ہوں پلیز ہامیٹی نورتھ یانگٹون چلے جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ میرا بیٹا ٹھیک ہے یہاں پھر نہیں اچھا ٹھیک ہے جاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد ویسے بھی میں نے جانا ہے وہاں پہ دکرز کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آگ یہاں پہ لگائے کس نے یہ سارے کے سارے ہیل کمپینجنز تو ادھر ہی ہوتے ہیں نا ہاں بھائی کس نے آگ لگائے تھی پتہ نہیں ہیل باس یہاں پر ایک عجیب سا راکشنس آیا تھا اور میں آپ کو کیسے بتاؤں کتے جیسی شکل تھی اس کی کیا بول رہو کیسی شکل تھی ہیل باس وہ ڈاگی جیسی شکل تھی اس کی ڈاگی جیسی شکل تھی اس کی اس کے گلے میں وہ کوئی سپائکس جا رہے تھے کیا جی ہیل باس اس کے گلے میں سپائکس بھی جا رہے تھے اور بہت بڑا تھا سائز میں اچھا تو اس نے آگ لگائی اور اس کی آنکھوں پہ پٹیا ہوں گی جی جی ہیل باس اس کی آنکھوں میں پٹیا تھی اور بہت بھیانک تھا پوری کی پوری جگہ کو آگ میں کنورٹ کر دیا اس نے اس کے پاس اتنی زیادہ پاورز کیسے آ سکتی ہیں میں آپ کو بتا رہوں ہیل بوس وہ جیسے اپنے ہاتھ کو اوپر لے کر آتا تھا پوری کی پوری جگہ آگ میں کنورٹ ہو جاتی تھی اچھا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس فائر پاورز ہیں اور میں سمجھ گیا ہوں وہ جو بھیانک سی چیز ہے نیار گائیز وہ ڈیول کمیونٹی کا یونٹ ہے ہیل بوس اس کو ماریں گے کیسے بس وہ مانسٹر مجھے مل جائے نا یار گائیز اس کے بعد میں اس کو چھوڑوں گا نہیں لیکن ابھی تھوڑی دیر میں مجھے کرس کے پاس بھی جانا یار گائیز پتہ نہیں آورلوڈ زندہ ہوا بھی ہے یا پھر نہیں اور ساتھ میں نائٹ کنگ سے بھی تو ملنا ہے نائٹ کنگ نے تو مجھے لوسیفر کی لوکیشن بتائی تھی ابھی پتہ نہیں لوسیفر کدھر ہوگا میرے خیال سے نائٹ کنگ کو لوسیفر کی لوکیشن کا پتہ ہوگا ڈیویل گارڈ ہیل بوس ہامیٹی ہاں پر آ گیا ہے اب کیا کروں کیا مطلب کیا کروں کمانڈر تمہیں میں نے آرڈر دیا ہے جا کے ہامیٹی اور سربین ڈانسنگ لیڈی کو ختم کرو اچھا ٹھیک ہے ڈیویل گارڈ میں جاتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ مجھے ختم کر دیں گے لگتا ہے کہ تم یہ بات بھول گئے ہو کہ تم ڈیویل کمانڈر ہو جاؤ جا کے سب کو ختم کرو ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی ڈیویل گارڈ کے پاس اتنی پاورز ہے تو خود کیوں نہیں مارا ان کو لیکن خیر ابھی اس نے اگر مجھے آرڈر دیا ہے تو کام تو مجھے ہی کرنا پڑے گا اور سب سے پہلے تو اس بچے کو ختم کرتا ہوں ابھی تو کیا کتنی بیانک چیز میرے سامنے آ گئی ہے یہی بیانک چیز تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرے گی اور اچھا سربین ڈانسنگ لیڈی گولیاں مار رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ میرے پاس کتنی پاورز ہیں سب سے پہلے اس کو ختم کرتا ہوں اس کے بعد اس کو ایک مکہ ماروں گا پھر ساتھ میں ایک مکہ یہ بھی کھائے گی لیکن لگتا ہے کہ مجھے ابھی اپنی اور بھی پاورز کو یوز کرنا ہوگا ابھے بچے میرا مکہ کھانے کے لیے ریڈی ہے کیا جواب نہیں دیرا لگتا ہے کہ ریڈی ہوگا اور وہ گیا پیچھے ابھی ان کو میں بتاؤں گا کہ میرے پاس پاورز کتنی ہے دوبارہ کھڑا ہوگا لگتا ہے کہ ایک اور مکہ مارنا پڑے گا اس کو کافی زیادہ ہٹا کٹا پہلوان ہے اس کو ایک مکہ ابھی ایسا ماروں گا کہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھے گا چل بھائی تیرا کام تو ہو گیا لگتا ہے کہ یہ گیا یہ مکہ اس کو کچھ زیادہ ہی خطناک لگ گیا اور وہ کدھر گئی سربیان ڈانسنگ لیڈی یہاں پہ چھپ کے مجھے گولیاں مار رہی ہے ایک منٹ لگتا ہے کہ اس کو کچھ زیادہ ہی زور کی لگ گئی لیکن میں تو ماروں گا اس کو کیونکہ شاید اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا مکہ کتنا زور کا لگتا ہے اور اگر کسی کو لات مار دوں تو وہ تو ویسے ہی نہیں بچتا چل سربیان ڈانسنگ لیڈی کھڑی ہو جا دکھا مجھے تیرے پاس کتنی پاورز ہیں چلی گئی پانی کے اندر اور ایک منٹ ابھی تک گولیاں مار رہی ہے مجھے تیری گولی سے مجھے کیا ہوگا پاگل ختم کرنا ہوگا اور لگتا ہے کہ ابھی گئی اتنا زیادہ خون نکل گیا اس کا اب میرے خیال سے مر گئی ہوگی لیکن دوبارہ جا کے چیک کرنے تو یہ مر کیوں نہیں رہی ہے ایسی کونسی پاورز ہیں اس کے پاس میرے خیال سے گئی ابھی یہ گئی کام سے مگر نہیں یہ تو دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے میرا ایک مکہ اگر کسی گاڑی کو لگے تو وہ گاڑی ڈسٹرائی ہو جاتی ہے لیکن اس سربیان ڈانسنگ لیڈی کو کچھ نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاورز تو ہیں اس کے پاس لیکن مجھ سے زیادہ پاورز اس کے پاس نہیں ہوں گی دوبارہ جا کے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہوں اور ابھی یہ نہیں بچے گی میرے خیال سے گئی کام سے اور نہیں اس کے پاس تو کچھ زیادہ ہی پاورز ہیں ہامیٹی جلدی سے باہر آؤ مجھے تمہاری ضرورت ہے پتہ نہیں ہامیٹی کو میری آواز سنائی دی بھی گئی ہوگی یافر نہیں لیکن مجھے اس کو مارنا ہوگا اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ اس کے پاس بہت پاورز ہیں جلدی سے ہامیٹی کو بلانے ہیں ہامیٹی پلیز باہر آ جاؤ نہیں 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 ہامیٹی باہر نہیں آر اگر میں اندر گئے تو یہ اندر چلا جائے گا مجھے یہاں پہ کھڑے ہو کہ ہامیٹی کی سیکرٹ بیس کو بچانا ہوگا اور تم سب لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اور کومنٹ کر کے ہامیٹی اوپی لکھو تاکہ جلدی سے وہ یہاں پر آ کے مجھے بچا لیں یہ میں کیا سن رہا ہوں کس سے بات کر رہی ہے یہ لڑکی میرے خیال سے تو یہ ہیل باس کو باہر بلاری ہے لیکن یہ کیا اس کو کچھ ہو کی نہیں رہا ہے پاورز تو اس کے پاس بھی بہت زیادہ ہیں لگتا ہے کہ مجھے اس کو ابھی چلانا پڑے گا اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ میری اس واری پاورز سے یہ نہیں بچ پائے گی مکہ تو میں نے اس کو بہت زیادہ مارے لیکن یہ بار بار بچتی جا رہی تھی اور اتنا مجھے پتہ ہے کہ ابھی تو یہ جل کے راک ہو جائے گی ہیل باس باہر سے آوازیں آ رہی ہیں ذرا جا کے چیک کرو آوازیں تو مجھے بھی آ رہی ہیں ایک منٹ جلدی سے جا کے چیک کرتا ہوں یہ کون آگیا ہے باہر کی طرف ایک منٹ ایک منٹ یہاں پہ تو مجھے کوئی بھی نہیں دکھائی تیرے اتنا زیادہ خون کس کا ہے ابے نہیں ٹریور تم ٹھیک ہو کیا نہیں یار گائز ٹیور کے اوپر کون اٹیک کر سکتا ہے اور ایک منٹ یہ کون ہے یہ تو پوری کی پوری آگ میں جل رہی ہے سربین ناسی لیڈی تم ٹھیک ہو کیا نہیں جواب دے رہی ہے میرے خیال سے یار گائز اس کو کسی نے جلا دیا ہے مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ سب کچھ کیا کس نے ہے اور ایک منٹ یہ کون ہے اوپر یہ تو وہی بہانک چیز ہے نا لیکن یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے ایک منٹ اس کا مطلب یہ کہ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے ابھی چھوڑ ہیل بوس نیچے اتار مجھے نیچے میں تمہیں صحیح طریقے سے اتارتا ہوں یہ تم نے کیا تو کیا کیسے ابھی شاید تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں ڈیول کمانڈر ہوں ڈیول کمانڈر ہو گئے تم اپنے لیے لیکن شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کیا چیز ہوں میں بولتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دو نہیں تو ڈیول گوڈ تمہیں چھوڑے گا نہیں سربیان ڈانسنگ لیڈی اور ٹریور کے اوپر اٹیک کر کے مجھے دھمکیاں دے رہے میں ختم کر دوں گا تجھے گولیاں مار رہے مجھے مجھے تو ٹریور کی دکت ہو رہی اور ساتھ میں سربیان ڈانسنگ لیڈی کی فکر ہو رہی ہے ہیل گوڈ نے مجھے بولا تھا کہ میں نے سربیان ڈانسنگ لیڈی کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور یہ بھیانک چیز مجھے گولیاں مار رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کتنی پاورز ہیں لیکن لگتا ہے کہ ابھی بہت ہو گیا اس کا چپٹر مجھے کلوز کرنا پڑے گیا اور یہ تو بچارہ گیا کام سے ڈیویل گاڈ نے اس کو بنایا تھا مجھے مارنے کے لیے یہ ہے کیا چیز ہیل بوس کے ساتھ پنگی لے رہا ہے پاگل ہو گیا یار گاڈ اور یہ تو ختم ہو گیا اس کو تو ایک سیکنڈ میں مار دیا میں نے لیکن میرا کام ابھی تک ختم نہیں ہوا سربیان ڈانسنگ لیڈی کو اگر کچھ ہو گیا تو پھر ہیل گاڈ مجھے چھوڑے گا نہیں اور ساتھ میں میں نے ٹریور کو بھی بچانا ہے آپ لوگ ایک کام کرو کہ جلدی سی جا کے ویڈیو کو لائک کرو اور اب کی باری کومنٹ کر کے سربیان ڈانسنگ لیڈی اوپی لکھ دینا میرے خیال سے سربیان ڈانسنگ لیڈی ہم لوگ کی ٹیم کے اندر آنا چاہتی ہے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں سربیان ڈانسنگ لیڈی کو اپنی ٹیم کے اندر رکھ لوں تو کومنٹ کر کے یس لکھ دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں سربیان ڈانسنگ لیڈی کے ایک اور اپیسوڈ کے اندر ٹیل دن ٹیکیئر اینڈ پا پائے